اپنا وشوا سمیت نیوز چینل راشتے نوچار موسیقی 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 ساتھی بڑھانے آپ کو روڑن آرمی روڑن آرمی کیا کچھ آپ بچوں کو شکشہ دیتے ہیں پر کس تقاری سے کیا گتیری آپ یہاں پر سنچانیت کرتے ہیں ہماری چنستہ اس ایریا کے بچوں کو اس طریقے سے مینج کرتے ہیں ہمارا اتنا کام ہوتا ہے کہ اس ایریا میں ہم پہلے یہ کرتے ہیں سارے بچوں کو کور کرتے ہیں اس کے بعد ہم روڑن ایک ٹیم ہے تو ہم بچوں کو ان کے کلاس گروپ کے حساب سے ڈیوائٹ کرتے ہیں روڑنس کے بیچ میں پھر ہر روڑن دو یا تین بچوں کو ان کے گروپ کے حساب سے لے کر بیٹھتا ہیں اور انہیں پڑھاتا ہے انہیں on the spot ہم سنڈے سنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو بچوں سکول نے ہی جاتے ہیں ہم انہوں کو ایڈمیسن کرواتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو بچوں فیوچر میں آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس بات کو دیکھر بھی ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم سے پوسیبل ہو سکتا ہے ہم ان کی ہلتھ کر چلنے رہ سے تاکہ وہ آگے کچھ اچھا کر سکے اور ابھی جو ان کا پریزنگ میں جیوان چل رہا ہے اس سے وہ گروہ کر سکے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان پریبار میں شکشے سوٹ ہو جاتا ہے تو وہ آگے کی پیڑی کو بھی کابل بنا دیتا ہے تو یہ ہمارا سنسا کا مولودش کیا ہے آپ کا ہماری سنسا کا مولودش ہم دو طریقے سے بڑھ کرتے ہیں ایک پور پیسٹیج نہ ہو اکثر جو فنکچنز ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ہوتے ہوں گے فنکچنز کسی ہوتیل میں آپ اٹین کرتے ہیں پارٹی شادی وغیرہ جو ہوتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانا ایکسٹر بچ جاتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا وہ ایکسٹر پھول ہوتا ہے اور اکثر انہیں نہیں وہ کھانا تک تھراب ہو جائے گا دو یا تین ہنٹے میں تو اسے تیکنا پڑتا ہے تو ہماری کوشش کی ہوتی ہے کہ جب تک کھانا فریش ہے ہم جل سے جلوں میں پک کریں اور ضرورت مند لوگوں تک ہوتا ہے کیونکہ ایک سروی کے اکورڈنگ یہ مانا جاتا ہے کہ آٹھ کھڑوڑ لوگ ہر رات میں بھوپس ہوتے ہیں کیونکہ انہیں وقت پر کھانا نہیں ہوتا اور ہر دس سیکنڈ میں ایک انسان کی موت ہوتی ہے بھوپ کی وجہ سے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ضرورت مند لوگوں تک کھانا پہنچے اور جتنا ہو سکے اتنا کھانی کی ویسٹیج پر اوپا جاتا ہے آپ کی سنسطہ کتنے سالوں سے بھر کر رہی ہے ہماری سنسطہ کی شروعات 2014 میں شروع ہوئی تھی ڈلی سے ڈلی میں تین ڈلی نیوورسٹی کے سٹوڈنس نے ملکے سے شروع کیا تھا اس کے ساتھ ہی سال در سال شہر بڑھتے گئے اور ہماری ٹیم بڑھی ہوتے گئے ابھی پریزنٹ میں ہماری ٹیم دو لاکھ سے زیادہ والیٹیرز کے ساتھ بھرک کر رہی گیا اور ہم تیرہ سے زیادہ دو لاکھ سے زیادہ والیٹیرز کے ساتھ اور تو چار سو تین شہر ہیں ہمارے ابھیاکتے ہیں جہاں پہ ہماری سنسطہ کان کر رہے ہیں دیواز میں کتنے لوگ کان کر رہے ہیں دیواز میں فیدھار آپ تو امان کی چاہ سکتے ہیں کہ دو سو کے اسکرس ہمارے روگنز ہیں آپ دو سو روگنز کو ہمیشہ نہیں دیکھ پائیں کیونکہ وہ ابھیلیویٹی پہ ہی لپن کرتا ہے کیونکہ ہمارے جو موشتی میمبر ہوتے ہیں آپ کی جو سنسطہ ہے کہ سکھشا کو لے کر اور کھانے کو لے کر زیادہ کبر کرتی ہے میم دو مونٹی ہمارے کھانا اور سکھشا ہی ہے اس کو ہم نے پہ ہم نے ایریا پہ جائے ایک ایڈمک اس کو ہم لے کر کہ یہاں پہ بچوں کو بہت جانا ضرورت ہے کہ وہ جانی پاس ہے آپ کی سنسطہ جو ہے اناج بھی شاید کرتی لوگ ہم لوگ ایک چلے ہمارا ایک مشن چل رہا ہے ہم لوگ ہر سال ہم لوگ ایک 15 اگرست ہو گیا 26 جنوری ہو گیا ہماری ڈیلی سے ایک مشن ہوتا ہے آپ لوگ کسی بھی اسلام ایریاز میں گاؤں میں جا کے آپ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو راشن دے تو ابھی جو ہمارا مشن چل رہا ہے مشن شوہ دیش تو ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ گاؤں وغیرہ میں جہاں ان لوگوں کو راشن پروائیٹ کریں تو ہم ابھی ہمارا موقع یہ ہے ہم لوگ راشن کر رہے ہیں 15 اگرست کو جو آنے والا 15 اگرست ہے ہم اس پر راشن ڈیسٹیبوت کریں یہاں دیواز ڈیلے میں بھی آپ جائیں گی یا دیواز ڈیلے ہماری ٹیم ابھی اتنی بڑی کہ ہم لوگ جا سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اتنا وہ نہیں کرتے تو ہم لوگ یہ ہے کہ دیواز کے آس پاس جو چھوٹے موٹے سلم ایریاز ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں کوئی سے بھی دن ہو جائے گروپ پہ ہم پوشٹ کر دیں گے کہ یہ ڈیٹیلز ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ کون کون آ سکتا ہے تو ہم ایسے کارڈینیٹ کر کے پہنچ جاتے ہیں آپ کا نام بگو میرا نام میرا نام میں آپ کو دو طریقے سے جو ہماری صرفتہ باب کرتے ہیں آپ کے پاس کھانا ہے آپ کو ہمیں بتانا ہے آپ ہم سے کونٹیکٹ کیجئے آپ ہمارے صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ سکور کتنے لوگوں کے لئے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے لئے ہو سکتے ہیں آپ کو تصویر ہمارے صرف شیئر کرنے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم کن سے سمپرک کریں اور آپ کی لوکیشن کے لئے جو بھی رو بھی جل سے جل ہوگا وہ آپ سے سمپرک کرے گا اور جل سے جل جتنے بھی رو بھی ہو جائیں گے دیکھیں آپ کے پاس فنکشن کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی دن نہیں ہوگا کبھی کبھی بھی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارا یہ جو پک کرنے کا ہوتا ہے وہ ہم کبھی بھی کرتے ہیں اس کا کوئی دن نہیں ہوتا لیکن ہمارا ایک سمیہ ضرور رہتا ہے کہ ہم رات کو بارہ بجے کے بعد نہیں پک کر سکتے ہیں اس کی بستی میں بھی لوگ سو جاتے ہیں کسی کو آپ سے سمپر کرنا ہو تو کیسے کرے گا ہمارا ایک کونٹیک نمبر ہے جو مطلب ہم آپ کو نمبر شیئر کریں گے آپ اس نمبر سے جس بھی سٹی میں پرکنی بڑھتا ہے کہ آپ کے سٹی میں کونسی ٹیم ہے آپ کو اس نمبر پر میسیج کرنا ہے ہماری ٹیم آپ سے کوڈینیٹ کرے گی آپ کو بس بتانا ہے کہ آپ کے پاس کتنا فور ہے اور کونسی سٹی سے آپ ہیں تو وہ آپ کو اس سٹی سے کوڈینیٹ کرنا ہے وہ سیم نمبر ہے ہمارا 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 tour وہ